ہائی گائز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہو آپ لوگ الحمدللہ ہم سب بہت اچھے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بہت اچھے ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں بہت زیادہ یمی اور بہت زیادہ ہلدی سبزی تو میں بنا رہی ہوں توری اور آلو کی سبزی مکس کر کے بنا رہی ہوں بہت زیادہ یمی ہوتی ہے اور بہت زیادہ جلدی فٹا فٹ بن جاتی ہے تو چلیے کیچن میں چلتے ہیں اور بناتے ہیں توری اور آلو کی سبزی تو کوکر ہمارا گرم ہوگی سا تیل ڈالا ہے آدھا پیاس میں نے کٹکر سے ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا ہلڈی پاونڈر سے ڈال دیا ہے اور اس کو سوڑا سا براؤن کر لیتے ہیں تو رہی کو بھی میں نے کافی اچھی طرح سے دھو لیا ہے اس کو چھیل کر واپس سے دھویا اور اس کو میں نے اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے یہ آدھا کلو توری ہے اور دو آلو کو بھی میں نے دھو کر چھیل کر کافی اچھی طرح سے کٹ کر لیا ہے اور بہت ہی سیمپل طریقے سے بنا رہی ہوں اس میں سیفٹ مارٹر اور ہری مرچ جائے گا بس اور کچھ بھی مسالے وغیرہ میں اس میں نہیں رہ لوں گی بس پیاز ہماری فرائی ہوتی ہے اور پھر اس کو ڈال دوں گی اور کوئی مسالہ نہیں ڈالنا ہے اور بس سیمپل سی سبزی بہت ہی زیادہ یمی اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو پیاز ہماری فرائی ہو رہی ہے پیاز بڑاؤن ہونا شروع ہو گئے ابھی میں اس میں یہ ترہی ڈال رہی ہوں ملکے میں اور ہی آلو تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں آلو توڑھئی ٹم مٹر ہری میچ اور ہاف چمچ نمک ڈال دیا ہے انہیں سب کو مکس کرتے ہیں اور کوکر کے ڈھکن کو بند کرنا ہے اس میں پانی وغیرہ بلکل بھی نہیں ڈالے گے سبزیوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور ابھی کوکر کے ڈھکن کو بند کرتے ہیں اور دو سیٹی کے بعد اس کو کھول کر دیکھتے ہیں دو سیٹی کے بعد میں نے فلیم کو آف کر دیا اس کا پریشہ ریلیز ہو گیا تو میں نے کوکر کو کھول کر دیکھا ہے تو آلو اور توری گل گئی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تو بس اس کو اس طرح کھول کر بھوننا ہے اور یہاں پر نمک بھی ٹیسٹ کر لیں گے اور ہری میرچ میں نے ڈالا ہے اگر کسی کو تیسٹ چاہیے تو اپنی ٹیسٹ کے حساب سے میرچ ڈال سکتا ہے اور اس کا پانی آل موسٹ ہتم ہو گیا ہے یہ بھون گئی ہے تو بس یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس پر ہری دھنیا گانش کرتے ہیں اور یہ کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہو گئی ہے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی لگتی ہے تو چلیے ابھی کھانا ساف کرتے ہیں اور فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ جلدی فٹا فٹ بن جاتی ہے بہت زیادہ کم مسالوں میں میں نے بنایا ہے اس لیے وہ بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہے خوب آپ کو میری ریسی پی ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اپنی دعاو میں ہمیشہ یاد رکھئے بہت سارے اچھے چے کمنٹ کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک باہے اللہ حافظ